یہ تلیوی مشلی دیکھ کر آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم نے بنایا ہے یہ تلیوی مشلی یہ فرائی فش لیکن ساتھ ہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم نے بنایا ہے تلیوی مشلی کا کورما بھی اسلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ آج ایک ویڈیو میں آپ کو دو ڈشے دیکھنے کو ملیں گی اور وہ بھی بہت ہی لا جواب سی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے فش فرائی بنائی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کا کورما بھی بنایا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لیے 1 کج فش اور اس کے اوپر ہم اٹ کریں گے ایک لیمن کا جوس یہاں پر بلکل فریش جوس لینا ہے آپ کو اور یہاں پر ہم اٹ کریں گے کشمیری لال میچ 1 ٹی سپون اور اس میں ہم اٹ کریں گے 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر اور اس میں ہم اٹ کریں گے 1 ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ زیرے کا پاورڈر بھنا ہوا ہی ایٹ کیجئے گا اور ساتھ ہی ایٹ کریں گے اس میں ہوم میڈ یہ کٹا ہوا چاٹ مسالہ ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ایٹ کریں گے یہ گارلک پیسٹ اور نمک نمک میرے شاہر آپ نے ٹیسٹ کو اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ تھوڑی سی چٹپٹی ہو تو زیادہ زائکے میں اچھی لگتی ہے ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی پیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مسالہ اچھی طرح سے پوری فش میں لگا دیا ہے جیسے کہ یہ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے گی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپن بیشن اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپن کان فلر یا آرہ روٹ اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر چامل کاٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر ہم بہت زیادہ بیشن یا کسی بھی طرح کی کوٹنگ کا یوز نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ کو مکسلی کا فلیور چاہیے تو کوٹنگ بلکل ہلکی رکھئے اور اگر آپ کورما بنا رہے ہو تو اسپیشلی مشلی کی کوٹنگ بہت زیادہ ہلکی ہونی چاہیے تو یہاں پر پوری مشلی میں ہم اچھی طرح سے لگائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہمیں کوٹنگ کم لگ رہی تھی وہاں پر ہم نے ہلکا سا کان فلار یا بیشن اور ایٹ کر دیا تھا اسے بہت ہی اچھی طرح سے ایونلی لگانا ہے یہ بلکل اچھی طرح سے پوری مشلی میں لگ جائے تو یہاں پر ہم نے لے ہے جو اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم یہ پیسز ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر جتنے بھی پیسز اچھی طرح سے سیٹ ہوتے ہیں ہم اس پین میں سیٹ کر لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو کوٹنگ کی ہے وہ اتنی ہلکی ہے کہ اندر سے مشلی کا جو گوشت ہے وہ ہلکا سا دیکھ رہا ہے مشلی کی بہت اچھی طرح سے کوٹنگ کرنا ہے جس سے کی مشلی کا ذائقہ اور بھی زیادہ نکر کرائے گا اور بھی زیادہ اچھا ہے گا تو بس اسے ہم میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے سائٹ چینج کرتے ہوئے فرائے کر لیں گے مشلی کو فرائے کرتے وقت بہت زیادہ ہائی ہیٹ پر بھی فرائے نہ کریں اور نہ بہت زیادہ لو ہو میڈیم فلیم پر کچھ اس طرح سے فرائے کریں گے جس سے بہت زیادہ کرنچی اور کرسپی سی فرائے ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مشلی بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے اور باقی کی جو بچی ہوئی مچھلی ہے اسے بھی ہم سیم پروسس سے اسی طرح سے فرائے کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گولڈن کلر ہونے تک اسے فرائے کیا ہے تو بس دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی ایزی سی اور کتنی سیمپل سی ریسپی ہے یہ بہتی ٹیسٹی بہتی تعدہ زائکیدار سے فرائے ہوئی تھی اور بہتی کرنچی تھی یہاں پر ہم آپ کو ایک پیس توڑ کر دکھائیں گے یہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہوئی ہے اور اس کے اندر تک مسالہ اچھی طرح سے جذب ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ اسے چاہیں تو کسی بھی سوز یا یہ گرین چھٹنی کے ساتھ سرف کریں بہتی دیلیشیس سی مچھلی تیار ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فش فرائے کی ریسپی پوری ہوئی آپ اگر چاہیں مچھلی کا کورما بنانا تو آگے کی ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ اسی فش فرائے سے ہم بنائیں گے فرائے فش کا کورما یہاں پر ہم نے ایک ٹاماتر پیاز اور تھوڑا سا لسن لیا ہے یہاں پر ہم ادرک کا یوز نہیں کریں گے اور اس کا فائن سا پیسٹ بنا لیا ہے اور اب یہاں پر ایک پین میں ہم نے ایٹ کیا ہے آئل تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو تیل لیا ہے وہ سرسو کا ہے اگر ہو سکے تو سرسو کا ہی تیل یوز کریں سیمشلی کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے یہاں پر ہم نے ڈالا ہے تھوڑی سی میتھی اور ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر اور ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ان سبھی چیزوں کو ایٹ کریں گے اور ساتھی ہم یہ ایٹ کریں گے جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالہ ایٹ کرتے وقت فلیم کو تھوڑا لو رکھیے گا جس سے مسالہ ایک دم سے جلے نہ اس طرح سے مسالہ ایٹ کرنے سے مسالہ بہت اچھی طرح سے بہت جلدی بھون جاتا ہے اور اب ہم یہاں پر ایٹ کریں گے نمک اپنے ضرورت کے حساب سے اور یہاں پر ہم نے یہ ایٹ کی ہے دو کھٹائی کھٹائی مشلی کا بہت ہی مین انگریڈنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشلی بھی بلکل ویسی ہی بنے جیسے بلکل دیسی سٹائل بنتی ہے تو مسالہ بھونتے وقت اس میں کھٹائی ضرور ایٹ کریں اس سے جو گریوی ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اسی میں ہم نے جتنے بھی پیسز ہیں اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے اس لئے کے پیسز ایٹ کرنے کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ اسے بہت زیادہ کیرفولی چلائیں یہاں پر ہم نے پانی ایٹ کیا ہے اور اسے ہلکا سا ہی سٹر کیا ہے اور اب ہم اسے کور کریں گے اور کور کرنے کے بعد اسے ہم بس دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور دو منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھیں گے جسے کی جو آئل ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشلی کا کورما کتنا ایزی اور کتنی جلدی بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے نوٹفیکیشن بیل کو ضرور آن کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اب اس میں ایڈ کریں بھنا ہوا زیرہ یہ زیرہ پاورڈر بہت زیادہ ڈیلیشیس سا ٹیسٹ دیتا ہے تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ مشلی کا سالن بناتے وقت اس میں کھٹائی اور بھنا ہوا زیرہ ضرور ایڈ کریں جس سے آپ کی بھی مشلی بہت زیادہ لا جواب تیار ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں مشلی کا کورما کتنی ایزلی کتنی فٹا فٹ سے بن کر تیار ہے ایک ہی ڈیسٹے آج ہم نے دو ریسپی بنائی ہیں جو بہت زیادہ ایزی اور ٹیسٹی ہیں تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کونسی ریسپی زیادہ اچھی لگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہتی دیلیشیس لا جواب سے یہ فش فرائی اور اس کا کورما بن کر تیار ہے بہتی زیادہ ایزی بہتی سیمپل سی لیکن بہتی لا جواب سے یہ ریسپی بہتی آسانی سے بن کر تیار ہے اور آپ سے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو پلیز نوٹفیکیشن بیل کو ضرور آن کریں جسے میری آنے والی اچھے اچھی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تھینکس ور ووچنگ